قانون کی تعلیم حاصل کیے بغیر آسمہ جہانگیر نے اپنی پہلی قانونی جنگ کیسے جیتی؟ قانونی پیچیتگیوں سے لاعلم آسمہ نے کس کو بچانے کے لیے اہم مقدمہ لڑا؟ اصولوں کی جنگ لڑنا کس سے سیکھا؟ آسمہ جہانگیر ایک میانہ کامت لیکن انتہائی طاقتور شخصیت کا نام ہے جس نے اصولوں کی جنگ اپنے والد ملک غلام جلانی سے لڑنا سیکھی ملک غلام جلانی ان افراد میں شامل تھے جنہوں نے مشرقی پاکستان میں فوجی ایکشن کے ڈڈ کر مخالفت کی اور وہاں روا رکھے جانے والے ظلم و بربریت کے خلاف آواز اٹھائی وہ سرکاری ملازمت سے ریٹائرمنٹ کے بعد میدان سیاست میں آگئے تھے اور عامریت کی مخالفت کی پاداش میں انہوں نے کئی سال قید اور نظر بندی میں گزارے اصولوں کی خاطر لڑی جانے والی جنگ میں آسمہ جہانگیر نے ہمیشہ اپنے والد کی روشن روایت نبھانے کی کوشش کی اور بہت خوب کی ہمیشن کرنے کے بعد منجاب یونیورسٹی لاؤ کالیج سے 1978 میں قانون کی ڈگری حاصل کی بعض ازاں سویزلینڈ کی یونیورسٹی آف سینڈ گلین کی جانب سے انہیں ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری بھی عطا کی گئی 1972 میں آسمہ نے 20 سال کی عمر میں لاہور ہائی کورٹ کے ایک فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں جو مقدمہ دائر کیا تھا وہ پاکستان کی قانونی تاریخ میں ایک اہم سنگے میل کی حیثیت رکھتا ہے ہوا کچھ ہیوں تھا کہ صدر صلفقار علی بھٹو کی حکومت نے اپوزیشن کے رکن ملک غلام جلانی کو جیل میں ڈال دیا اس وقت تک آسمہ نے قانون کی تعلیم حاصل کی تھی نہ ہی انہیں قانونی پیچیدگیوں کی کوئی شدبت تھی آسمہ نے قانون کی ایک نسابی کتاب اٹھائی اور اس کا مطالعہ کرنے کے بعد اپنے والد کی رہائی کے لیے سپریم کورٹ میں پرٹیشن دائر کر دی جس کا فیصلہ دس سال کے بعد ان کے حق میں ہوا یہ پہلی قانونی جنگ تھی جو آسمہ نے لڑی اس کے بعد سے انہوں نے یہ راستہ کبھی ترک نہیں کیا بلکہ ہر مظلوم کی قانونی امداد کو اپنا شیار بنا لیا آسمہ جہانگیر نے اپنی بہن ہینا جلانی کے ساتھ مل کر پاکستان میں ملخصوص خواتین کو قانونی امداد فراہم کرنے کی داگ بیل ڈالی اس کا مقصد غریب عوام اور مظلوم خواتین کو مفت قانونی امداد فراہم کرنا تھا آسمہ جہانگیر نے پنجاب وومن لوئرز ایسوسییشن کی بنیاد بھی رکھی تاکہ خواتین مقلہ کو اظہار رائے کے لیے ایک پلیٹ فارم مل سکے خواتین کے حقوق کی حفاظت کے لیے وومن ایکشن فارم کی تشکیل میں بھی انہوں نے اہم کردار ادا کیا بارہ فروری 1983 کا دن ہر لحاظ سے آسمہ جہانگیر کے لیے اہمیت اختیار کر گیا جب اس روز ان کے دفتر سے مجوزہ قانون شہادت کے خلاف نکالے جانے والے جلوس میں شریک خواتین مظاہرین پر پولیس نے بڑی بے دردی سے لاتھی چارج کیا آنسو کیسے استعمال کی اور مظاہرین کو بڑی بے رحمی سے زدو گوب کیا شارع قائد عظم پر ہونے والے اس تشدود کا نشانہ حبیب جالب بھی بنے آسمہ جہانگیر نے اپنی زندگی میں بہت سے ایسے افراد کا کیس لڑا جن کے بنیادی حقوق سلب کر لیے گئے تھے خاص طور پر بھٹا مزدوروں کے لیے ان کی جدوجہد کسی تعرف کی محتاج نہیں خواتین بچوں اور اقلیتوں کی حقوق کے لیے ہر وقت لڑنے والی اس لیڈل ہیروین کو جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی دی گئیں حتیٰ کہ ایک دہشتگرد گیروں نے انیس سو چورانوے میں ان کے پورے خاندان کو قتل کرنے کی کوشش بھی کی تھی آسمہ نے مظلوم اور بے سہارہ خواتین کی مدد کے لیے دستک کے نام سے ایک ادارہ بھی قائم کیا قانون شہادت میں موجود خامیوں کا جس انداز سے انہوں نے اپنی کتاب ڈیوائن سینکشن میں اظہار کیا وہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے ان کی دوسری کتاب چائلڈ پریزنرز آف پاکستان بچوں سے کرائی جانے والی جبری مشاکت کے بارے میں ہے آسمہ جہانگیر نے ان کتب کے علاوہ پانچ مختلف ریسرچ پیپر بھی لکھے آسمہ جہانگیر کی خدمات کا نہ صرف ملکی بلکہ عالمی سطح پر بھی ادراف کیا جاتا رہا ہے یہی وجہ ہے کہ انہیں ملنے والے اعزازات کی فیرس خاصی طویل ہے دوہدار دس میں حکومت پاکستان نے انہیں ہلال امدیاز سے نوازا بین الاقوامی سطح پر بھی انہیں متعدد ایوارڈز دیئے گئے آسمہ اگز دوہدار چار سے جولائی دوہدار دس تک اقوام متحدہ کی خصوصی مندوب برائے مذہبی آزادی رہی جبکہ اس سے پہلے وہ معاورہ قانون حلاقاتوں کے حوالے سے بھی اقوام متحدہ کی اسپیشل ریپورٹر رہ چکی تھی آسمہ جہانگیر کے بعض خیالات اور نظریات سے اختلاف یقینا کیا جا سکتا ہے ان کے کچھ بیانات اور اقدامات کو متنازع سمجھا جاتا رہا ہے لیکن ان تمام باتوں کے باوجود یہ ماننا ہوگا کہ یہ خاتون اپنی دھنگی پکی اور اپنے مشن کے ساتھ مخلص رہی انہوں نے اپنے لئے جو راستہ اوائل عمروں میں چنا تھا آخری دم تک اسی پر رہی اس راستے میں پیش آنے والی تمام مشکلات کا مقابلہ بڑی دلیری سے کیا لیکن جبر کے سامنے کبھی سر تسلیم خم نہیں کیا اس لحاظ سے وہ بلا شبہ خاتون اہن گہلائے جانی کی مستحق ہیں آسمہ جہانگیر جس میدان میں بھی اتریں وہاں کامیاب رہی نہ صرف ایک وکیل کے طور پر نام کم آیا بلکہ وقلہ سیاست میں بھی سرگرم رہی شامل ہوئی تو ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی شریک بانی کا عزاز پایا انہوں نے جس شعبے کو بھی اپنایا اس کی چوٹی تک پہنچیں عمر کی ساٹھ دہائی تک پہنچنے کے باوجود بھی آسمہ کا عظم پہلی کی طرح جوان تھا ان کی جدو جہد جاری رہی اور جب کبھی ان سے یہ پوچھا جاتا کہ آیا وہ تھک تو نہیں گئی ان کا جواب ہمیشہ یہی ہوتا نہیں بچوں عورتوں اور اقلیتوں کو انصاف دلانے کی خواہش مجھے تھکنے نہیں دیتی انصاف اور مساوات کے علم بردار آسمہ جہانگیر 11 فروری 2018 کو دل کا دورہ پڑھنے سے چل بسیں انہوں نے سو گواران میں ایک بیٹا اور دو بیٹیاں چھوڑی ہیں اب تک کے لیے اتنا ہی مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے